موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایمیس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی انسارین آپ سبھی کو ہماری یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدی خواتین حضرات آج ہے کہ جو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ بہت اپورٹن ٹاپک ہے اس کا انوان ہے امر بالمعروف اور نہیں انمنکر فرض این ہے یہ اس کا انوان ہے دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں جو ہے نیک بندوں کے پنیادی اوصاف بیان کرتے ہوئے دومایا ہے کہ یا مرونا بالمعروفی وینہونا ان الملکر یعنی وہ نیک بندے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں یہ قرآن کریم کے ارشادات ہیں تو ہمیں کیا چاہیئے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو ہمیں خود بھی نیکی تو اعلی کنی ہی چاہیے اور ساتھ ساتھ کے کیا ہے دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے مرات بطلب آپ کے اسوں پر گھر والے بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کلیگز بھی ہو سکتے ہیں آپ برائی سے روکیں جو برے کام کرتے ہیں ان کو رکیں جو اس سے باز نہیں آتے تو آپ اپنے آپ کو اس سے دون رکھیں کہ کہیں آپ بھی اس برائی میں مقتلع نہ ہو جائے لہٰذا یہ عمر میں معروف اور نہیں انمونکر ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دے اور برائے سے رکھیں آج ہم لوگ دیکھیں تو اس کی فرضیت سے ہی جو ہم لوگ غافل ہیں دیکھیں کت قدر فکروں کا دور ہے آج کل آج کل تو ہے کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے مطلب لوگوں کو نیکی کی راہ کی طرف جو ہے وہ فکر ہی نہیں ہے جانے کی اور غافل ہوئے بھی اس چیز سے برائے کی طرف اس قدر مشہول ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی میں کہ انہیں اپنے نہ موت کی فکر ہے نہ اپنی آخرت کی فکر ہے اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ لمحے لمحے فکر یہا ہے کہ ہم اس دین سے جو ہے غفلت پرکتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں اپنے ملنے جننے والوں کو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس برائی پر جو ہے ان کو متنبے کرنے کا کوئی جسپہ کوئی دالیا ہمارے دلوں میں پیدا ہی نہیں ہوتا حالانکہ یہ ایک مستقل فریضہ کی ادائیگی میں جو ہے کوتا ہی کرنا ہے یعنی کہ آپ خود دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن میں جب اس کا بتا دیا ہے کہ نیک بندے جو ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے جو ہیں وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن فرض ہے لیکن لوگ پھر بھی کیا ہیں اس سے بہت سطور ہیں جس طرح ہر مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے جس طرح رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے زکاة اور حج فرض ہے بلکل اسی طرح جو ہے عمر میں معروف نہیں آدمون کر بھی فرض ہے اس لیے سب سے پہلے اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہئے اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزاری ایک نماز نہیں چھوڑی ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا اور زکاة بھی دی اور حج بھی کرتا رہا اور اپنی طرف سے کسی گناہ قبیدہ کا ارتکا بھی نہیں کیا لیکن اس شخص نے عمر بن معروف اور نہی ارمون کر کا کام بھی انجام نہیں دیا اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی بھی فکر نہیں کی یاد رکھیے اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود آخرت میں اس شخص کی جو پکڑ ہو جائے گی دیکھیں اس کی پیچھے کیا ریسن ہے وہی عمر بن معروف نہیں منکر اور تمہاری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی تھی اور ان منکرات کا سیلاب جو ہے اندر کہہ رہے کہ سیلاب امر رہا تھا تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا لہٰذا کیا ہے کہ تنہا اپنے آپ کو صدھار لینا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے آپ نے نماز بھی تائم کی ذکات دی روزہ رکھا کئی جو ہے وہ آپ نے نیکی کام جو کہ آپ نے خود اپنی ذات کے جو ہے وہ خود سے کیا لیکن آپ نے دوسروں کو غم نہیں دیا اس کا تو آپ کا جو ہے کیا یہاں پہ بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی کہ آپ خود تو ٹھیک ہو گئے لیکن آپ نے دوسرے وہ ٹھیک نہیں کیا لیکن قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ عمر بھی مورپ رہی یا نمون کر یعنی کہ نیکی کے لوگوں کو حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو بچانا تو جس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا سیٹل کیا ہوا ہے مسلمان پروپر مسلمان بنایا ہوا ہے کہ آپ ہر کام کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کو اس کی تلقیم نہیں کر رہے ہیں نہ دوسروں کو برائیوں پر روک رہے ہیں تو یہاں پہ یہاں پہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی طرف نہیں لے کر آ رہے ہیں اس کے برقس دیکھا جائے تو برائی میں تو ہن لوگ بڑی جلدی شامل ہو جاتے ہیں اب ایک گھر کی مثال لیجئے کہ ایک گھر میں اگر ایک جو ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو عبادتیں کر رہا ہے اور ہر کام کر رہا ہے نماز روزہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے ہر کام کر رہا ہے لیکن کیا وہ اپنی اولاد کو جو ہے اس کی تلقیم نہیں کرتا اپنی بیوی جو ہے اس کی تلقیم نہیں کرتا یا پھر اپنے جو ہے بہن بھائی ہیں یا والدین اگر والدین بھی اگر ہیں تو اگر وہ نہیں کرتے نماز تو ان کو تلقیم کرے یعنی کہ انہیں نیکی کا حکم دے اور اگر وہ کسی برائے میں مبتلا ہے یا ایسا کہ آپ کے بچے اگر کسی غلط کام ملوث ہیں کوئی برا کام کر رہے ہیں یا اگر پڑھائی تو کر رہے ہیں پڑھائی کے علاوہ اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نیکی کا کام کرنے کے برائے کی کامیں ملوث ہیں جیسے کہ زیادہ ٹائم باز جیسے کہ احساس کال ڈیجیٹل دور ہے تو ہر بچے جو ہے موبائل ٹیپ اور لیپ ٹوپ کمپیوٹر سیسر بغیرہ شامل ہے جو وہ استعمال کرنے کی اصل کرتا ہے یہ کئی کئی گھنٹے اس میں لگا لیتا ہے لیکن تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں کرتا اور ایسے میں اگر جو بندہ یہ نماز روزہ کر رہا ہے اگر وہ اپنے بچوں کو ترقیم نہیں کرتا تو پھر اس کی احساسی بازت کا کیا فائدہ کہ آپ کے جو اثرات ہیں یا آپ جو ہے اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو جو ہے اس کی ترقیم نہیں کر رہے انہیں نیکی کا حکم نہیں دے رہے وہ جو برائی کر رہے ہیں ان کی برائی میں ان کو پکڑ نہیں رہے ان کو اس سے بچا نہیں رہے آپ بلکی اس سے غافل ہو ہیں آپ کو صرف اپنی پڑی ہے لیکن آپ اپنے جو ہے فیبلی میمبرز پر دھیان نہیں دے رہے تو یہ آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ اس چیز کے بھی پکڑ ہے اس کے رہے یہ کہ آپ کے دوست احباب بھی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست احباب ایسے ہیں کہ آپ کے برائیوں میں مقتلع ہیں تو آپ ان کو نیکی تلقین کریں برائی سے کانسلنگ کریں انہیں بتائیں برائی سے بچائیں ان کو چاہیے کہ آپ اسے سیپرٹ ہوں اور ایسے دوست بنائیں کہ جو آپ کو جو نیکی بھی کریں اور برائی سے گوسو دور رہے نہ کہ آپ اس کی برائی میں بھی شامل ہو جائیں اس حوالے سے میں اپنی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنی دوست کا انتخاب کے حوالے سے وہ ہمارے چینل پر دسکرپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا یا ہمارے چینل پر وزید کر دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئے بڑھ 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 کلک کر کے آپ اس کو دیکھ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور آج سے آپ اس چیز کا ارادہ کریں کہ آپ خود بھی نیکی کریں گے اور برائی سے بچیں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں کو اپنی فیملی میبر کو اور ان لوگوں کو جن سے آپ ہوتی ہے آپ انہیں بھی نیکی کرنے کا حکم دیں گے اور برائی کرنے سے ان کو ضرور روکھیں گے اس چیز کا ارادہ ابھی سے کر لیں باقی یہ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکو بھی ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دوست موسیقی